اسلام علیکم ویورز ایڈوکیٹ شاہ جہان خان نیازی حاضر ہیں ویورز امید ہے آپ چھیک ہوں گے ویورز ہم نے لیکچر کی ایک سیریز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور اسی اصناع میں پی پی سی کے دو لیکچر موجود ہیں اسی چینل پہ یہ تیسرا لیکچر ہے جو کہ ویورز آپ کو سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے پاس جہاں پہ پی پی سی پاکستان پینل کورٹ جہاں پہ بتاتی ہے اوفینسز مثلا کرائمز کی ڈیفنیشنز اور ان کی سزائیں وغیرہ اسی جگہ پہ پی پی سی ہی ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی یہ یہ اوفینس نہیں ہے مثلا وہ اس کی ایکسپشنز کہلاتی ہیں جس کو استثناء کہتے ہیں اردو میں ایکسپشنز کو استثناء کہتے ہیں تو ویورز آج میں استثناء جتنی بھی ہیں پی پی سی کے اندر رکھی ہوئی دی گئی تو ان کیوں ڈسکس کروں گا اور لیکن اس ڈسکشن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں وہ چیز بھی بتاؤں گا جو کہ آپ کو یاد بھی رہے مثلا ٹھیک ہے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ یاد کرتا ہے تو تب یاد ہوتی ہیں لیکن کچھ فارمولا اگر بنا لے کوئی ٹیکنیک بنا لے اپنے ذہن میں تب وہ زیادہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں چیزیں تو ویورز آج میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ فارمولا تیار کیا ہے اسی جرنل ایکسپشن کی روح سے جرنل ایکسپشنز کو ہم نے تیار کیسے کرنا ہے بیسی کے لیے ویورز میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں جو میں نے فارمولا تیار کیا ہے اس کو آپ نوٹ کرنے سب سے پہلے نوٹ کرنے کے بعد پھر سب کو ایک ایک چیز کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو ویورز یہ آپ ذرا دیکھیں ویورز یہ ہے آپ کے پاس فارمولا فارمولا ہے مجینک پہلا جو ورڈ ہے وہ مجینک ہے دوسرا ہے ٹو سی سی ٹو سی سی یہ جو کیپیٹل جو ہوتا ہے لیٹر انگلش میں آئی آئی ڈبل آئی ٹو سی سی اور ٹی پی لنک ٹی پی لنک یہ تین چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں آپ فردن فردن اب میں تینوں کو آپ سب کے سامنے ایکسپلین کروں گا کہ مجینک سے کیا چیز کس طرح سے ہم نے ایکسپلین کرنی ہے اور دیکھنی ہے ٹو سی سی سے کیسے دیکھنی ہے اور ٹی پی لنک سے کیسے دیکھنی ہے تو ویورز اب میں آپ لوگوں کو یہ مجینک سب سے پہلے ویورز مجینک ورڈ میں نے اس مجل سے چوز کیا ہے کیونکہ مجینک بیسیکلی میجیک سے نکلے ہیں میجیکلی مثلا اس میں ایک شخص میجیکلی بات جاتا ہے اور ہاں یہ جو تینوں میں نے آپ کو فارولہ ہے مجینک ٹو سی سی ٹی پی لنک یہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے یہ بیسیکلی پروف ہوتے ہیں 121 قانون شہادت آرڈیننس 1984 129 جو آرٹیکل ہے 121 121 آرٹیکل ہے کس کا قانون شہادت آرڈیننس 1984 اس کے تحت یہ جو کہ ایکسپشنز ہیں پروف کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ویسے ایک اور چیز آپ کے الفارمیشن کے لیے ویورز میں بتا دوں وہ یہ کہ ہمارے جو اس کو پروف کرنا ہوتا ہے کرمینل اور سیویل لیٹیگیشن میں ہمیشہ سیویل لیٹیگیشن میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کس کے اوپر پروف ہے یا برڈن آف پروف جو ہے وہ بیسیکلی شفٹ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے ایک دستاویزات دیں گے ایک اور ایویڈنس آئے گا دوسری طرف سے پھر شفٹ ہو جائے گا لیکن جو کرمینل لاغ ہیں ویورز اس میں شفٹ ہوتا رہتا ہے سب سے اس میں شفٹ کرمینل لاغ کے اندر نہیں ہوتا سیویل لاغ کے اندر شفٹ ہوتا رہتا ہے کرمینل لاغ کے اندر کس طرح نہیں ہوتا کیس میں جو مستغیس ہوتا ہے ٹھیک ہے جس نے کیس کیا ہوتا ہے بیسیکلی اس نے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے اپنے کیس کو کرمینل لاغ کے اندر لیکن کچھ ایکسپشنز ہیں اب جیسا کہ یہ پلی ہے یہ پلی لیتا ہے دیفنس میں ایکسپشن میں تو یہ ہمیشہ پروف کرے گا کون جو ایکیوزڈ ہے جس کے خلاف کیس ہے تو پلی آف ایلی بھائی بھی اسی طرح سے جو مثلا اپنی پر موجود نہیں تھا بارہ جی جو جتنی بھی پلی کی اقسام ہے نا جب ایکیوزڈ دیتا ہے تب وہ پروف کر کہ جو استغاثہ ہوتا ہے اس کو پروف کرنا ہوتا ہے اپنے اس کیس کو تو ویورز آج مجینک میں آپ کو اب بتاتا ہوں مجینک سب سے پہلا ہے مجینک جو سب سے پہلا جو ورڈ ہے ایم تو ویورز ایم سے مراد ہے مسٹیک ایم سے مراد ہے مسٹیک اب مسٹیک کس طرح سے مثلا مسٹیک آف فیکٹس کہ کوئی اس کو مسٹیک مثلا دیکھیں کوئی لا سے یا فیکٹس سے اس کو مسٹیک ہوئی ہے کیسے کہ مثلا اب کسی ایک ایسے شخص کو اور یہ سیونٹی سکس سیکشن ہے سیونٹی سکس مسٹیک کا ایک جو سپیر اتھارٹی ہوتی ہے ایک لا بائننگ آفیس اور اس کو کمانڈ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے فلان حجوم کی اوپر شخص کی اوپر فائر کرو تو وہ جب فائر کرتا ہے تو بھائی اس سے مسٹیکن لی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا مسٹیکن لی تو ہو گیا اس سے کام کیونکہ اب اس کی سپیر اتھارٹی نے اس کو جو ہے نا دیا ہوا تھا آرڈر تو اب اس نے کوئی ایسا کام کمیٹ نہیں کیا جو ایلیگل ایکٹ کے زمرے میں آتا ہو تو یہ مسٹیک اب ویورز یہ سیونٹی سکس مجینک کا جو دوسرا ورڈ تھا وہ جے تھا جے سے مراد ویورز یہ ہے کہ جج جے سے جج تو سیونٹی سیونٹی ایٹ دو یہ سیکشن ہیں جو جج کے کاموں کو اور ان کی جج دیکھو گئی اس کے بعد ایکس آف جج اور اس کے بعد ایکس جسٹیفائیڈ بائی لاؤ ایسے سارے ایکس جو جسٹیفائیڈ بائی لاؤ ہو تو ویورز یہ مجینک کا ایم جے اور اے کی آپ کو ایکسپینیشن آپ نے سنگی اب ویورز جو اس کا این ہے نیسیسٹی اب نیسیسٹی مطلب ضرورت کے تحت اس نے جو کام اس سے سرزد ہو گیا ہاں سوری وہ ایک اے رہ گیا ہے ایم جے اے اور ڈبل اے ہے نا تو جو مستیک ہے ایم پہلا جے سے جے فار جج کے ایکس ٹھیک ہے اور اس کے جو ججمنٹس کو ایمپلیمنٹیشن سیونٹی سیکس سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن یہ تین سیکشن ہو گئے اور جو ایٹی سیکشن ہے ایٹی نمبر وہ ایکس جسٹیفائیڈ اور ایٹی ون سیکشن وہ ہے ایکسیڈنٹ کا تو ویورز جو ایٹی ون سیکشن ہے وہ ہے ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ مثلاً کس طرح سے کہ اس سے کوئی حدثہ سرزد ہو گیا اور مثلاً اس کی ریش ڈرائیونگ بھی نہیں تھی ٹھیک ہے وہ لا فولی وہ اپنا گاڑی چلا کے جا رہا تھا لیکن اس کو ایکسیڈنٹ لی اس سے جو بھی وقوع ہوا وہ ایکسیڈنٹ لی ہوا ہے ٹھیک ہے تو ویورز جو این ہے مجینک کا جو درمیان میں این لیٹر ہے این سے مراد یہ ہے کہ نیسیسٹی مثلاً دیکھیں بعض وقت بندہ ایک بڑے جو جو نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر لیتا ہے ضرورت کے تحت ٹھیک ہے تو اس وقت ہم نیسیسٹی کا ورڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز یہ ایٹی ٹو سیکشن ہے نیسیسٹی کا وہ کس طرح سے کہ مثلاً ایک جو ہے بڑی بوٹ ہوتی ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور آگے مثلاً ایک سائیڈ پہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک خالی بوٹ ہے اور دوسری بوٹ میں بہت زیادہ پسنجرز ہیں تو وہ ایک بوٹ کو چھوڑ کے جو خالی بوٹ ہوتی ہے اگر اس کی اوپر وہ چڑھا دیتا ہے ایک اس کو پسنجرز والی کو چھوڑ کے تو اٹس مین کے اس نے کوئی نقصان نہیں کیا ایکسیپشن ہے اس کو استثناء ہے کیوں اس نے بڑا نقصان بچایا چھوٹے نقصان کو کمیٹ کیا ہے تو ویورز اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مجینک یہ جو این نیسیسٹی والا ہو گیا اب مجینک کا جو آئی اور سی بچ گیا ہے آئی انفینٹ مثلاً جو بچے ہیں سات سال سے کم بچے وہ انفینٹ میں آ جاتے ہیں بی بی وغیرہ تو ویورز یہ جو سی ہے یہ چائیڈ والا ہے تو ویورز یہ مجینک کا سارا مثلاً چائیڈ والا کس طرح ام میچے اور چائیڈ ٹھیک ہے مثلاً کہ دس سے بارہ تیرہ سال جس کی عمر ہو ٹھیک ہے دس سال سے کم والے تو بظاہر ہیں انفینٹ میں آ رہے ہیں لیکن دس سے تیرہ چودہ سال جن کی ایج ہے پندرہ سال پندرہ سال کا جو یہ ویورز ہے تو پندرہ سال کا جو بچہ مثلاً کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے مثلاً کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ مثلاً امیچور ہے بارہ تیرہ سال تک جو بچے ہیں وہ کوئی اگر امیچور ہیں اور اس کی سنگینی نویت کا اندازہ نہیں تھا تو وہ بیسیکلی یہ جو سی ہے اس کے لیے تو یہ میجینک کا فارمولا تھا اب ویورز جو سیکنڈ فارمولا ہے وہ ہے ڈبل آئی وہ جو ٹو ہے اور سی سی ٹو سی سی جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے تو ڈبل آئی میں جو پہلے والا آئی ہے اس میں ویورز انسین مثلاً جو پاگل ہوتے ہیں بیچارے جن سے مثلاً جو ایسا کام سرزاد ہو جائے جو ان کی ہوش و حواث میں نہیں تھے بعد نے پتا میڈیکلی یا ایکسپارٹ اوپینین تو وہ اس وقت پلی لیتے ہیں اپنے انسین کی اس وقت اس کو چیزوں کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ اس کا دماغ خوڑا سا خراب ہے اور وہ اس طرح اس طرح سیچویشن ہے تو ویورز جو سیکنڈ والا آئی ہے وہ ہے انٹاکسیکیٹڈ اپرسن ہو انٹاکسیکیٹڈ تو بینگ انٹاکسیکیٹڈ پرسن جب کوئی ایسا کرائم اس سے سرزاد ہو جاتا ہے جس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ انٹاکسیکیٹڈ تو تب بھی اس کو ایکسپشنل ہی میں اس کو کنسیڈل کریں گے اور ویورز جو 2 سی سی کا جو سی سی ہے وہ ہے کونسنٹ تو ویورز کونسنٹ جو ہے کونسنٹ بیسیکلی یہ 87 سیکشن سے شروع ہوتے ہیں اور 93 سیکشن تک جاتے ہیں تو 2 سی سی والا جو فرسٹ سی ہے اس میں یہی کونسنٹ کونسنٹ کے جتنے بھی لیٹرز ہیں سی او این ایس ای این ٹی تو یہ سیکشن بھی اتنے ہی ہیں کونسنٹ کے مثلا اس میں سارے بیسیکلی یہ ہیں سیکشن ڈیل جو کرتے ہیں کہ گارڈین سے پوچھ کر اس کی کونسنٹ لے کر کوئی اگر علاج مال جا کسی بچے کا شیرخور کا کیا جا رہا ہے اور وہ بعد میں غلط ہو جائے یا پھر کسی مریض کا اگر آپ اس کی کونسنٹ لیے بغیر مثلا کہ وہ مار رہا ہے اور اس کی کونسنٹ لیے بغیر کام کرتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے ہیں اور کونسنٹ کے ایٹی سیون سیکشن سے لے کر نائنٹی سیکشن تک سیکشن مسلم جے ڈیل کرتے ہیں اور ویورز اب نائنٹی فور جو سیکشن ہے وہ ہے کمپلشن کا ویورز کمپلشن وہ کیا چیز ہے وہ ہے تھریٹ مثلا کسی کو کمپیل کرنا کسی کو تھریٹ دینا کہ آئی ویل کل یو یو مست ڈو دس جوب اور دس ورک مثلا وہ الیگل کام کے لیے کسی کو مجبور کیا جائے کہ میں آپ کو یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کر دوں گا فلان کر دوں گا لیکن ویورز جیز ذہن میں رکھئے گا یہ جو نائنٹی فور سیکشن ہے کمپلشن کا زبردستی کسی سے کوئی اکراہ جس کو عربی میں کہتے ہیں اکراہ کہ مثلا کوئی زبردستی ایسا کام جو کرایا گیا ایک کسی بندے سے اگر وہ کسی کا مرڈر کروایا ہے یا سٹیٹ کے خلاف اکسایا ہے تو اس میں نہیں ہے کمپلشن کہ اگر کسی کا مرڈر کیا ہے تو وہ اس کے اوپر سیکشن نہیں آتا کہ مثلا میں آپ کو مار دوں گا ورنہ اس کو مارو نہیں اس میں یہ سیکشن نہیں آتا اور سٹیٹ کے خلاف اکسایا گیا مثلا سٹیٹ کے خلاف اکسایا تو یہ ساری چیزیں نہیں آتی تو ویورز آخر میں ہے ٹی پی ٹی پی کا جو ٹی ہے ٹی پی لنک والا ٹی ہے ہے اس کا ویورز یہ چیز ہے کہ کوئی ٹریفل ٹریفل کہتے ہیں سلائٹ ہام مثلاً کوئی چھوٹا موٹا زخم آگیا ہلکا سا جو کے offense نہیں ہے باقی سارے offense ہیں تو جو پی ہے وہ ہے پرائیویٹ ڈیفنس والا ویورز تو پرائیویٹ ڈیفنس نائنٹی سکس ٹو سکس تک یہ پرائیویٹ ڈیفنس والے سیکشن انشاءاللہ نائنٹی سکس ٹو ون ڈیرو سکس یہ اس کو میں پراپر بسکس کروں گا تو امید ہے ویورز آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو فردر ویڈیوز مل سکیں خیال رکھئے گا و سلام